ساجد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں ساجد بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ جو دونوں کے ٹیمز نے اپنا دورہ ملتوی کر دیا اور اس کے بعد پاکستان کی جانب سے جو رییکشن سامنے آ رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا سٹرونگ ہے اور انٹرنیشنلی کیا میسیج دار ہے ہماری طرف سے دنیا بھر میں جہاں جاں بولڈی دیکھ رہے ہیں سب کو بہت دو سلام رہے تو بہت بڑی زیارتی ہی ہے کلہ کلہ میریٹ کا قتل کیا ہے کوئی شرم کرنے کوئی ہیا کرنے ایک ہی دشمن ہے وہ انڈیا اور انڈیا نے یقینی طور پر انگلینڈ کو استعمال کیا اور انگلینڈ کو کوئی شرم کرنے چاہیے ہیا کرنے چاہیے جب کوئی نہیں جا رہا تھا پاکستان نے وہاں جا کر ان کو میچ اسکیل لے اور وہاں پر جائے تھا ان کو کرکٹپورڈ کو سارت دیا ٹی وی رائٹ سے سارت ہے مگر سارت ہے مگر یہی دور ہے گوڑی شبی نے دھوکہ دیا اور دھوکہ دینے کے بعد پاکستان کو کھڑا ہونا بہت مشکل ہے پرائیمیسٹر عمران خان صاحب کو فرنٹ پر آنا پڑے گا آج کھلاریوں سے ملنے کھڑیا ہے کھلاری سے ملنے کا مقصد نہیں ہے کون تے خطاب کرنا کون کو خود بتانا ہی کیا ہو رہا ہے کرکٹ پاکستان کے وائد کھیلے جو دنیا میں دیکھا جاتا ہے کھیلا جاتا ہے سنجھا جاتا ہے پاکستان کرکٹ کے ساتھ جو کھلار کھیلا ہے یہ پوری آئی سی سی ایک ہی لوبیہ آئی سی کو چلا پوندہ ہو انڈیا چلا رہا سب کو بتا ہے انڈیا کو شرم کرنے ہیا کرے دوکہ مرجع اس کا نہ کھیلنا چاہتے ہیں دو آزار نو میں انہوں نے حرکت کی آج دو آزار اکیز میں حرکت کری اور یہ جیس نہیں چاہتے ہیں پاکستان کو کرکٹ میں ترقی کرے ورلڈ کھل پاکستان کا نام روشن کیا نائی ٹو ورلڈ کپ جیتے ہیں نو ورلڈ کپ جیتے ہیں چیمپنز ٹوفی پاکستان نے جیتا ہے ایکی سیون ورلڈ کپ کرا ہے نائی ٹی سکس ورلڈ کپ کرا ہے یہ وہ لوگ ہیں دشوان ہیں دشوان دشوان ملک جو یقینیت اوپر پاکستان کے بارے ہیں ساجد ایسی صورتحال میں چیئرمن پی سی بی رمیز آجا کا یہ بیان کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ پاکستان اب نیوٹرل وینیو پر نہیں کھیلے گا ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جب سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ٹیمز نہیں آ رہی تھی تو دبائی اور یو اے ای میں میچز کھیلے گئے دیکھیں بہت ایمپورٹن ہے رمیز راجہ نے جو بات کی سارے کھلاڑی کو بیٹ کرنا چاہی ہے سلزوڑ کے پاکستان کی جانا یہاں پر پاکستان کے موجودہ سابق کپتان رمیز آجی تھی کہ جو آپ پی سی بکے چیئرمن نے ان کو بات کی اس کو قائم رہنے چاہی ہے بہت سیمپل ہے دو اگار بائیس تک ہمارا بہت ایمپورٹن شروع ہے مگر بات ایسی سی نے ہمیں کھلہ کھلہ دھوکہ دی ہمارے ساتھ سری لنکا جو میرے اپنے ضرائع بتاتے ہیں سری لنکا کے ساتھ سیریز پاکستان کے تین کے چار ٹونٹی ٹونٹی کھیلی جاری ہے سری لنکا ویسٹین لیڈ اور ساؤت افریقہ آپ کے ساتھ ہوں گے تو پاکستان کو دوسرے پلان بی دے گرام کرنے کی ضرورت آ جائی ہے اب کھل کے موں کے سامنے آنا پڑے گا آنکھوں میں آنکھیں دال کے بات کریں گی دشمن کو اور دشمن کو بکانا پڑے گا ہمارے ساتھ بھی ہیں کم کسی سے کم نہیں ہے یہ بات سنپل تھی نہیں ہے اور یہاں پر کریٹ پوری بولڈ نیو چینل کو دینے پڑے گا انتظامی ہوتے گا پل پل کی خبر پاکستان کے سب سے مقبول چینل بولڈ نیو چینل نے پچھلے تین چار دی جو کام کیا یہ پاکستان کا جلدہ پاکستان ہے اس سے بڑھ کے کوئی چیز یہ اور یہی چیز تمام چینل تمام کھلاڑے کو تمام انیلس کو کرنے کی ضرورت ہے اب وقت کی آواز یہ ہے پاکستان ایک ہو جائے پاکستان کے تمام لوگ بتائیں ہم سب ایک ہے جہاں اسپورٹ کی بات آجائے یا پاکستان کی بات آجائے اس سے ب� ڈونٹی ٹونٹی جو پڑا ہو رہا ہے اسے تمام کھلاڑیوں کے ساتھ ایکس کھلاڑیوں کو بھی شکر کرنا چاہیے ان کو آنا چاہیے گراؤن میں اور گراؤن پر آئے میسٹر عمران خان کو یا گراؤن میں پنٹی سٹیڈیون میں آگے بتانا چاہیے اور آرمی چیف صاحب جو ہمارے پرکٹی لور ہیں وہ خود آگے میں دیکھیں ہیں میں یہ کتی نہیں دوہر سننگوں میں شون سے مر جائیں گے دشمن صحیح ہر کسی کو پاکستان پرکٹ کو سپورٹ کرنا ہوگ سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے